دھنیا پتی دھنیا پتی کی مارکیٹ میں دوستو ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے کسان بھائیو اگست مہا جو ہے اس میں برسات کا دور جاری رہتا ہے اور لگاتار منڈیوں میں جو سبجیاں ہیں ان کے بھاؤ بہت ہی آسمان کو چھوڑے ہوتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں لگاتار کیونکہ جو پچھلی جتنی بھی سبجیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ سب یا تو ختم ہوگی ہوتی ہے یا ختم ہونے کے کگار پر رہتی ہے تو آج کسان بھائیو میں ایسی ہی فصل کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جس میں خرچہ نام مطرکہ اور کمائی بے حساب کی تو ایسی کونشی فصل ہے وہ اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ملے گی تو دوستو میں ستیش کمار سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بھارت کسیان ہمارے کسان چینل پر تو دوستو سب سے پہلے جس بھی کسان بھائی نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ کسان ہیت میں سیئر کیجئے تو اب اپن اپنا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں وہ فصل ہے دوستو دھنیے کی جس میں خرچہ نام مطر انکم بے حساب تو دوستو یہ ویڈیو ویشیش کر ان کسان بھائیوں کے لیے ہے جو کھیتی کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں جو فرس ٹائم کھیتی کر رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ پوائنٹوں پر بات کروں گا یدی آپ نے ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا تو آپ کو پوری جانکاری نہیں مل پائے گی اور انت میں میں آپ کو جو اکثر کسان بھائی گلتی کرتے ہیں ہارویشٹنگ کے سمیں ہارویشٹنگ کرتے سمیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انت میں کہ ہمیں اس کی ہارویشٹنگ کیسے کرنی ہے وہ انت تک آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اس کی اپنا کریں تو کسان بھائیوں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں دھنیا کی کھیتی پوائنٹ نمبر ون ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیشہ تھنڈے موسم کے اندر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ اب جو اگست مہا ہے اس کے اندر برسات ہو رہی ہے اور برسات ہونے سے ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے جمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی ایک دم ڈاؤن ہو گیا ہے جو ہمارے دھنیے کے حساب سے بہت ہی بڑیہ ٹیمپریچر ہے تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پر مئی جون اور جولائی میں جو بھی دھنیا ہم جرمنیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دھنیا جرمنیٹ ہی نہیں ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ تھنڈے پردیسوں میں ہوتا ہے جیسے ہیمچل سے ان دنوں میں دھنیا ہمارے یہاں پر آتا ہے تو اگست کا موسم جو ہے وہ ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے اس کا جرمنیٹ اپنے یہاں پر بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے اب اپن پوائنٹ نمبر دو پر چلتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کھیت کا چین تو دوستو ہمیں ایسے کھیت کا چین کرنا ہے جس میں برسات کا پانی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی برسات کا دور ہے تو اس کے اندر برسات کا پانی کھیت کے اندر نہیں بھرنا چاہیے کیونکہ یدی باریس کا موسم ہے یدی آٹھ سے دس گھنٹہ بھی کھیت میں پانی بھرا رہ جاتا ہے تو دھنیا جو ہمارا فشٹ میں جرمنیٹ ہوگا وہ اتنی اس کے تنہ کومل ہوگا اور اس کی پتی اتنی کومل ہوتی ہے کہ اس کے اندر فنگس لگ جانے کا پورا چانس ہوتا ہے اور ہماری فصل پوری برباد ہو جائے گی تو کھیت کا چین ہمیں صحیح سے کرنا چاہیے اب نمبر پوائنٹ اگلا چلتے ہیں بات کرتے ہیں کھیت کی تیاری ہم کیسے کریں تو یہ کہاوت بھی ہے کہ جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے سفلتا بھی دوستو اسی کی ملکی ہے تو ہمیں کھیت کی تیاری بہت شاندار طریقے سے کرنی ہے کھیت میں سب سے پہلے آپ کھیت کو اچھے سے روٹیویٹر سے اچھی جتائی کرو پھر اس کے اندر آپ بعد میں ہیرو سے بہت بڑیا اچھی جتائی کرو اس کو پلٹ دو پھر اس کے بعد میں تین سے چار بار کم سے کم ٹیلر سے آپ جتائی کر کے اس کھیت کو پھر چھوڑ دو اب اگلا پوائنٹ ہے خاد کا کہ ہمیں خاد اس کے اندر کون سے ڈالنے ہیں تو کسان بھائیو یدی آپ کے پاس گوبر کا سڑا گلا خاد ہے دیسی خاد ہے تو آپ پرتی اکڑ کے حساب سے تین یا چار ٹرولیوز کے اندر خاد دیسی خاد ڈال دیجئے کیونکہ دیسی خاد سبجی کے لیے سب سے بیشت ہوتا ہے دھنیا کی ہلکی فصل ہوتی ہے اس کے لیے تو اور بھی بہتی فائدے مند ہوگا یدی آپ کے پاس دیسی خاد نہیں ہے تو پھر اپن راسائینی خاد کی طرف جائیں گے راسائینی خاد آپ کو پر اکڑ کے حساب سے بی اپی لے کر اور کھیت کے اندر ڈال دیجئے اور ایک بار اچھے سے روٹیویٹر گھما کر اور پھر اس کے اندر آپ اپن بیڈ بنا سکتے ہیں اب اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ بھی بہتی مہتپورن ہے بہتی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جیسا ہمیں کھیت کا چین کا پوائنٹ ہے اسی پرکار سے یہ ہمارا پوائنٹ بھی ہے کہ ہمیں لگانے کی ودھی کونسی ہونی چاہیے تو کسان بھائیو جو کیاری کے اندر چھٹک کر لگاتے ہیں یا فلیٹ ایریے میں کیاریا بنا کر لگاتے ہیں تو دوستو وہ دھنیا برسات کے موسم میں اس کا چانس کم ہے ہونے کے یدی ہم تقنی کی ودھی سے دھنیا لگائیں گے تو ہمارا دھنیا جلدی باجار میں جائے گا اور اچھا دھنیا ہوگا کیونکہ کیاریوں میں پانی بھرے گا جس کارن سے ہمارے دھنیا کی جرمنیٹ ہوتے سمیں ہی ختم ہو جائے گا تو اس لیے آپ دھنیا کے لیے لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ بیڈ بنائیے بڑھیا بڑھیا بیڈ بنانے کے بعد میں کیونکہ بیڈ جمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کے اوپر آپ کم سے کم تین تین لائن بیڈ کے اوپر دھنیا کی چوبائی کر دو ہاتھ سے چوب دو یا مسین سے لگا سکتے ہو جیسے آپ کی اچھا کیونکہ جو برسات کا پانی ہوگا وہ صرف نالیوں کے اندر ہی بھر کے رہ جائے گا کھالیوں میں ہی پانی بھرا رہ جائے گا جو ہمارا دھنیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اپنا دھنیا ایک دم بڑھیا جرمنیٹ ہوگا اور بیڈ پر کسی بھی پرکار کا کوئی فنگس کے چانس بھی نہ کے برابر ہوتا ہے اور اپنا دھنیا پچیس دن کے اندر ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائے گا تو دوستو انت میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے کہا تھا دھنیا کو ہمیں کٹنگ نہیں کرنی ہے دھنیا کو ہمیں جمین سے جڑ سے اس کو اپاڑو جڑ سے نکالنے کے بعد میں اس کی جٹی بنا دو بڑھیا جٹی بنا کے پہلے اس کو دھو بڑھیا اس کی صفائی کر دو صفائی کرنے کے بعد میں پھر اس کی جٹی بنا دو جٹی بنانے کے بعد میں پھر آپ مارکیٹ میں لے کے جاؤ کسان بھائیو آپ کو بہت ہی اچھا ریٹ ملے گا تو یہ میں نے تکنیکی ویدھی الگ ایک تکنیکی ویدھی آپ کو بتائی ہے اس ویدی سے یدی ہم دھنیے کی فصل لیں گے اس ویدی سے یدی ہم فصل لگائیں گے دھنیے کی تو یہ ویدی یدی اپناو گے تو آپ کا دھنیے کا خرچہ بھی اس میں کم آئے گا اور پیداوار بھی بہت ادھک ہوگی اور سب سے پہلے آپ کا مارکیٹ میں دھنیا جائے گا سب سے اچھی پیداوار ہوگی سب سے اچھے ریٹ آپ کو ملیں گے تو یہ جو میری بات یدی آپ نے اچھی لگی ہو تو لائک کرنا سیئر کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد